اگلے مرحلے میں ہم پہنچے ہیں ایک پبلکیشن ہاؤس میں موجود ہیں خالد پرویس صاحب جو کہ خالد بک ڈیپو کے آنر ہیں اور یہ جو لیگیسی ہے یہ کافی عرصے سے ان کے ہاتھ میں ہیں باغ دور سمالے ہوئے ہیں اب پبلکیشن پرابیٹ پبلکیشن اتنی مہنگی کیوں ہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکس بک بورڈ نے ایسٹی میٹ لگوایا ہے چائنہ سے اگر وہ کتابیں چھپواتے ہیں تو وہ کتنی سستی پڑ رہی ہیں اور اگر پاکستان سے کتابیں چھپواتے ہیں وہ کتنی مہنگی پڑ رہی ہیں یہ بھی ان کے بقول جو ان کا فیکٹ ہے جو ان کے فگرز ہیں آپ تک پہنچا دیتی ہوں اب جو سروے کروایا گیا ہے اس میں اسی گرام کاغذ والی جو کتاب ہے جس میں اسی گرام کا کاغذ لگا ہوگا وہ چائنہ سے چوالیس روپے کی پڑ رہی ہے اور وہی کتاب اگر یہاں سے چھپواتے ہیں تو یہاں کی پبلیشر اٹھ سٹھ گرام کا کاغذ لگائیں گے اور اس کی کاسٹ آئی گی ایٹی نائن روپیز یعنی نواسی روپے یعنی کہ اگر پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکس بک بورڈ چار ارب روپے کی کتابیں چھپواتا ہے تو پاکستان میں وہ چار ارب روپے ان کو لگ جائیں گے کتابیں چھپوانے میں اور اگر یہی چار ارب روپے وہ چائنہ سے کتابیں چھپوانے میں لگواتے ہیں تو دو ارب روپے بچ جائیں گے یعنی آدھا پیسہ یعنی 50% پیسہ بچ جائے گا اب خالی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے پاکستانی سرد کو کتا نقصان پہنچے گا اور یہ مہنگی کتابیں کیوں چھپ رہے ہیں سستا کاغذ لگاتے ہوئے کیا کہانی ہے اس کے پیچھے سستا کاغذ بھی لگاتے ہیں اور کتابیں بھی مہنگی چھپتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہتی بات تو یہ کہ پنجاب کرکلم تیسپوک بورٹ کی وجہ سے پنجاب کے غریب عوام غریب بھرانے کے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں جتنی سستی کتاب کرکلم کی ہے اس سے سستی نہیں ہو سکتا سفا بھی تو گندہ ہے دیکھیں سفا وہی ہے جو پاکستان کی انڈرسی میں بن رہا ہے آپ بہتری چاہ رہے ہیں بہتری کی صورت لانا چاہ رہے ہیں آپ لائیں اس پہ کاغذ خرید لیں ان سے آپ لیکن اپنے لاکھوں لوگوں کو بے روزگر نہ کریں آپ یہ مجھے تو ایک بڑا فراڈ لگ رہا ہے یہ کہ آپ وہ چانیس روپے کی دے نہیں سکتے یہ جہاں اسی روپے ستر روپے کے ساتھ پرینٹنگ بھی جاتی ہے جو پوری دنیا میں نہیں اتنے گھائی کے دور میں لیبر بجلی ہر چیز بہنگی ہے اور ریٹ اس کا کیا ہے جو ہماری کتابہ سی روپے میں ہے تو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کتابیں جو ہے وہ آٹھ سو روپے کی چھ سو روپے کی پی سی ٹی بی انہوں نے سروے کروا لیا چائنا سے کہتے ہیں سستی پڑھیں گی نہیں بیلکل یہ جھوٹ پر ممنی ہے میں نہیں سمجھتا کہ چائنا سے سستی ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے چائنا سے سستی پڑھے گی یہ ایک فراڈ یہ سمجھنے آپ کے لوگوں کو بندر یہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی انڈسٹری پرینٹنگ کی اس کا مطلب ہے آپ چند پیسوں کے لیے اس کا جنازہ نکال دیں گے سارے پاکستان کے غریب لوگوں کو بیروزگار کر دیں گے آپ کتنے لوگ بیروزگار ہوں گے اس سے کتنا ذریع مبادلہ ہمارا جائے گا اپنے ملک کا پیسہ اپنے ملک میں رہنا چاہیے اس انڈسٹری کو پروان چڑھنا چاہیے اور یہ چڑھے گی بھی اور یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے ادائم جو ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بات صرف اتنی ہے کہ پیپر مہنگا ہے اگر پیپر ایمپورٹ کروا لیا جائے تو شاید کچھ بات بن جائے دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کا پیپر اچھا نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے پیپر پر مبنی ہے ساری آپ پوری دنیا میں ٹیکس ہو رہی ہے ایڈوکیشن پر آپ اس پر سے ٹیکس ختم کریں اور یہ خاص پہور پر کریکوریوں کے لیے آپ کتابیں مقبائیں یہاں آئے اور وہ آگے بینک ٹرینٹی پر یا سیل پر پبلیشر کو دے جیسے پہلے ہوتا تھا جو پاکستانی پبلیشر ہے وہ مہنگی کتابیں کیوں چھاپ رہے ان کے اینٹ سے کیا کہانی ہے نہیں پاکستانی پبلیشر کون مہنگی کتاب ہے وہ تو ٹیس پوک کی طرف سے ہوتی جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کتابیں ہیں مثلاً اس پہ ٹیلے آپ اور دوسری باہر کی کمپنی ہیں ان کی کتابوں کو اور ان کی کتابوں کو کمپیریتن کرے ہیں آپ کی سوچ سے باہر ہے وہ مہنگی ہیں لیکن ان کا کاغذ بھی تو اچھا ہے ان کا کاغذ اچھا ہے ان کا کاغذ یہ اچھا لیں اپنی انڈسٹری پر زور ڈالیں پابندی ختم کریں کونسی پابندی ہیں یہ چار ملو کی منوپلی پانچ ملو کی منوپلی ہے کہ یہی کاغذ آپ نے لگانا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں لگانا اس کو ختم کریں اسے برائیڈنس مانگیں یہ اسی پرسنٹ ہو یا نوے پرسنٹ ہو یا نائٹی فائیڈ پرسنٹ ہو برائیڈنس مانگیں تو کتاب کی جو قیمت ہے وہ بھی اوپر چلی جائے گی نہیں کبھی جائے گی نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا فرص کریں برائیڈنس جو آج دے رہے ہیں وہ قیمت تو وہ برائیڈنس کی دے رہے ہیں جو اس کے نائنٹی فائیڈ روپیز دیٹ ہے اگر یہ ہنڈرڈ روپیز دیٹ ہے تو وہ برائیڈنس کی قیمت لے رہے ہیں یہ برائیڈنس جو ہے خالی صاحب یہ مجھے بتائیے جو کہ پاکستان کی پیپرز مل ہے کیا یہ ریگولائزڈ ہے اس کے اوپر کوئی حکومتی آثورٹی کام کر رہی ہے یا اس کو ریگولر کرنے کے لیے چیک ان بالنس رکھنے کے لیے کوئی حکومتی ادارہ ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے مانیٹر کر رہا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ہاں کوئی اتنی صلاحیت ہے ہمارے لوگوں میں کہ وہ چیک اور بیلنس رکھیں ہمارے قیمتوں کا تائن کون کرتا ہے کاغست نام کی کوئی اس میں تیز نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی چیک بیلنس نہیں ہے نہ کسی کی توجہ ہے اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ اس چیز پر توجہ دیں گے فارغ نہیں ہے کہ تلبہ طالبات کے لیے کچھ سوچ لیں یہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہم دنیا کی سفت میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہیں بڑی شرم ناکوا اس کی وجہ کیا ہے یہ ہمارے لوگ آگے چلنے نہیں دیتے اس نظام کو اس سسٹم کو نہیں آگے لے کے چل رہے اب یہ توجہ انترگر ہوتی ہم نے جب چھوڑ مچایا اس کے پندر روپے بیس روپے تیس روپے کیجی آپ نے ہی خبر دی آپ کے اخبارات میں بھی خبر آئی آپ کے ٹی وی سے بھی خبر آئی اور پھر کوئی ڈیڈالر کے ریٹ بڑھے ہے یہ بجے بتائیے کہ ابھی جو پیپر ملز ہے پبلکیشن تو ڈیپینڈی کر رہی ہے پیپر کے اوپر اگر پیپر ہوگا تب اس کے اوپر چھپوائی کا کام ہوگا ابھی جو پیوٹ پبلکیشنز ہیں ان کو جو پیپر ہے وہ کتنا مہنگا مل رہا ہے سارا جو موجرہ ہے وہ پیپر کا ہے تو پیپر کے لیے کیا کر سکتی ہے حکومت کہ چائنہ کے پاس بھی نہ جانا پڑے اپنی انڈسٹری بھی بننا ہو سند بھی بننا ہو اگر میری انڈسٹری کے لوگ باز نہیں آرہے تو ان کو اس چیز کا سبق دینا چاہیئے باہر سے پیپر بہتری کے لیے ملک کی بقاہ کے لیے ویسے ہم کہتے ہیں ریڈ کی ہڈی یہ تھا نہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ کی خواہش ہے کہ اچھی کتاب ملے بچوں کو تو پھر پیپر آپ مگوا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انڈسٹری کو کہ آپ چند ہزار ٹرن پیپر جب پاکستان میں آئے گا اس کے ریٹ بھی کم ہوں گے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی پھر یہ کہہ سکیں گے دنیا میں کہ ہمارے ہم یہ ایڈوکیشن فری ہے اب کسی ملک کا نام دے لیں وہاں ایڈوکیشن بلکو فری ہے اور یہاں فری نہیں ہے یہ تو ایک اونڈا مزاک کیا جا رہا ہے پوری کاف کے ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کے لوگوں کو فری کتاب پرائیوٹ سیکٹر کو قیمتن کتاب ہے دونوں اس ملک کے یہ جو کرزہ ہم پر چل رہا ہے یہ دونوں نے ادا کرنا ہے یہ جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہے اس نے بھی ادا کرنا ہے تو ہے تو وہ کرزہ ہی ناظرین معاملات کو تھوڑا سا اور کروس چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا معاملہ ہے ان کی مستقبل کا معاملہ ہے ان کی تعلیم کا معاملہ ہے تو اس لیے ہمیں سجاد کازمی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں سجاد کازمی صاحب کچھ کچڑی بنتی دکھائی دے رہی ہے یہاں معاملہ جب ہم پبلیشر سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ حکومتی اداروں میں کیڑے نکالتے ہیں حکومتی اداروں سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ پبلیشر کے کیڑے نکالتے ہیں تو کیڑا ہے کس میں یہ دیکھیں جی مسئلہ تو ہے کہ حکومت میں فالد تو ہے اس طرح کا کہ اب ستر سال ہو گئے ملک بنے کو لیکن حکومت اس طرح کی کوئی ایسی ایتھارٹی بنا ہی نہیں سکی کہ جس سے کسی کا بلا ہو سکے یا کسی قسم کی اس سے کوئی طریقہ کا رائج کیا جا سکے ایس او بیز بنایا جا سکیں تاکہ پیپر کی جو بے تہاشا قیمت اچانک بڑھا دی جاتی ہے پھر اس کو بیک لیا جاتا ہے کوئی تھارٹی ہو جس سے وہ کو پوچھے جا کے کسی نے اگر کوئی اب لیکن وزیراعظم نے ایک پورٹل پنایا جی مجھ سے کمپلین کریں وہ روزانہ ہزاروں لاکھوں کمپلین اتنی آتی ہیں جس کے خلاف کمپلین ہوتی ہے اسی کو ریفر کر دیا جاتا ہے مثل کہ میں اگر سیکٹری سکول ایڈوکیشن کے خلاف کمپلین کروں گا تو وہ اس کاملا کیا کرے گا امران خان کا وزیراعظم کا کہ اس کو ویفر کر دے گا کہ یہ آپ کے خلاف کمپلین ہے اس کو جواب دو میں سرکاری ملازم پہلے وہ مجھے نوکری سے فارق کرے گا پھر وہ زیراعظم کے وہ بوٹل میں جواب دے گا مسئلہ یہ کہ سسٹم نہیں ہے جب تک اب سسٹم نہیں بنے گا ہر کوئی ادھر اپنی مناپلی کرے گا حالی صاحب سے جب ہم نے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چائنا کچھ 44 روپے کی کتاب اور 80 کلو گرام والا جو پیج ہے وہ لگا دے یہ سب جھوٹ ہے یہ دیکھیں میں میرے پاس اس کی فوٹیج ہے میں نے دفتر میں جا کے ٹیکس بک بورڈ کے سیمپل دیکھا ہے ایم ڈی صاحب کے پاس اردو قیدہ پریمر 3 کا سیمپل پڑا ہوا ہے اس میں 44 پر لکھے ہوئے ہیں ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے صرف 5 لاکھ کا کوئنٹیٹی بتا کے 44 روپیس لی ہے اگر ہم اس کو 20 لاکھ کی تعداد بتائیں گے جو ہمیں ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں 40 سے بھی نیچے اس کی قیمت آ جائے گی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اچانک ہمیں سال بعد اچانک بلیک میل کیا جاتا ہے پیپر میلز کی طرف سے ہم وہ مناپلی ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ہی ہیں اپنی مقامی مارگیٹ کے ہم ہی ہیں لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے کچھ اصولوں کے تحت کچھ اپنے ایسو پیس کے تحت چیز بیچیں فروخت کریں کوئی ایسو پیس نہیں ہے آپ کے کوئی اصول نہیں ہے کیوں نہیں ہے ابھی دو سال پہلے جب یہ پرائٹیکل کپیے انہوں نے شروع کی تھی بورٹ والوں نے تو اس کے لیے امپورٹ کاغذ لگایا گیا تھا اس پر پارٹی سپیڈ لوگوں نے کیا تھا امپورٹ کاغذ لگا تھا اب بھی حکومت کے لیے کونسی مشکل بات ہے ایک زبان ہلنی ہے کبھی یہ جو مارا رہے ہیں اس پر جھوٹی نہ دی جائے وہ صرف چند ہزار ٹھان ہیں لیکن خالد صاحب پبلشر کو کیا اطراز ہے اگر چائنا سے بکس آتی بچے کو سستی ملتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اطراز ہے یہ بہت بڑی انڈرسٹی ہے یہ پاکستان کی تیکس سائل کے بعد دوسری بڑی انڈرسٹی ہے اس کو اس طرح نہیں آپ جنازہ اس کا نکال سکتے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ساری سرکاری کتابوں پر چلا رہے ہیں کمپیٹیشن جب ہوتا ہے تو چاہینا ایک ایسی چیز ہے آپ کوئی اپنی پروڈیکٹ لے کر چلے جائیں اس کے پاس اس کو دکھائیں کہ یہ چیز ہمیں چاہیے اور چاہیے پانچ روپے میں وہ پانچ روپے میں بھی دے دے گا سمجھ کے آپ کے اگر پرنٹر جو کر رہا ہے اس کا طرح ریشو نکالی جائے تو وہ اتھے پیسے لے رہا ہے آپ مانتے ہیں کہ کام جو ہے وہ پاکستانی پابلیشر سے کروایا جائے اگر کام کروانے کے لیے اگر ان کو ریگولائز کر دیا جائے تو آپ کو کوئی اتراز ہوگا نہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح چاہیے پہلے ہمارے انڈسٹر بیسیکلی یہ ادارہ بنا تھا ویسو 65 میں نو پرفیٹ نو لاؤس کیلی پر 62 میں اس کا قیام ہوا تھا 65 سے انہوں نے کام شروع کیا اس کا مقصد تھا غریب لوگوں کے ہاتھ میں سستی کتاب جائے آج بھی میں دعویٰ یہ کہ یہ ان کی کتاب بہت سستی ہے کمپیرزم کرتے ہیں نا ملٹی نیشن کے ساتھ وہ 800 روپے کی ہے یہ 80 روپے کی ہے یہ چیز میں پرگرام میں تھوڑا سا ہائلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سرکاری سپول میں کتاب مل رہی ہے پرائیوٹ سکول میں کتاب مل رہی ہے اور جو ہے بھی نام نہیں لوں گی جو انٹرناشنل انیورسٹی کی میعار کی کتاب ہے اس کے اندر کون سا کاغذ اسعمال ہو رہا ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ اگر تو 2015 کے ایکٹ کیشک نمبر 10 کے تحت پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکس بک بورڈ کے پاس اتھورٹی آ جاتی ہے کہ وہ پرائیوٹ سکول میں جانے والی جو کتابیں ہیں ان کو بھی خود ہی اپنی زیرے نگرانی لے کر آئیں تو یہ کیا پوسیبل ہے کہ وہ انٹرناشنل میعار کی کتاب اس کی قیمت شرکاری سکول کی کتاب کے مطابق آ سکتی ہے دیکھیں جو کمنٹی ٹیٹیسنل کمپنی ہے نا ان کے بڑے اثرات ہیں ان کا بڑی پاور فول ہے اس کے آگے پاکستان کا کوئی قانون کوئی حکومت کچھ نہیں چل سکتا ان کی بڑی طاقت ہے وہ اس گل کو پیسہ دیتے ہیں امداد کی شکل میں دیتے ہیں اپنا کلچر ہم پر مسرد کرنے کے لیے دیتے ہیں اور کتاب کی شکل میں واپس لے لیتے ہیں آپ کا مطلب تو پھر یہ ہی ہوا ہے وہ دیتے ہیں یہ ان کا اپنی ٹکنیک ہے کہ ان کے سورسز اتنے ہیں کہ پاکستانی پبلیشن کامیاب ہو نہیں سکتا اور روکنا ہے ان کو روکے آپ اگر کوئی کنٹرول کرنا ہے تو ان پر کنٹرول کریں جو ہمارے ملک کی اندرسی کو برباد کر رہے ہیں یہ تو بڑا ایک اب آپ ایک جو ہنڈرٹ میں سے جو ایک سب سے اہم سوال ہے سب سے اہم سوال کیا آپ دیکھ لیں گے جو پبلیشن کروانی ہیں اب چائنہ سے کروا لیں ایک مردبہ کروا کے دیکھ لیں آپ دیکھیں یہ اگر ایسا کریں گے تو یہ اس مہت کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بہت بڑی بدکسمتی ہوگی تلوہ طالبات کا تو فائدہ ہو جائے گا ان کو کتاب سستی مل جائے گی چوالیس روپے کی یہ فراڈ ہے چالیس روپے باری بات ممکن ہے یہ ہو جیسا آپ فائدہ دیکھ لیں سٹوڈنٹس کا وہ کہنے کی بات ہے دیکھیں وہ صرف کہنے کی آتن ہے اس موضوع پہ آپ تیکسپس بورڈ سے میٹنگ کریں ان سے پوچھیں جی آپ کون سا سیمپل لے رہے ہیں کیا ہے اور ہمیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے فریکہ کار تو یہ کتنے میں لے رہے ہیں اس وقت جو پریمر 3 کا کہدہ ہے وہ فورٹی فور میں انہوں نے اس کی قیمت لگوائی ہے اور اس وقت ایٹی نائن روپے میں مارکیٹ میں بھیک رہا ہے تو یہ فرق تو سار سو فیصد کا ہے دیکھیں بہت بہت بڑا فرق ہے جو لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں فورٹی کا اسی گرام کاغذ لگا کے وہ جھوٹ پر ممکن ہیں وہ ہوئی نہیں سکتا وہ ممکن نہیں ایسا تو ہو سکتا ہے کہ اس پھر ان کی قوالیٹی ہے ان کو سارا پلب وغیرہ وہاں مہیا ہوتا ہے ملتا ہے ہمارے ہاں راو مٹیریل نہیں ہے ہم یہاں سے بینک دابوں خریدتے ہیں اس لیے کاغذ ان کو سستہ پڑتا ہے پریٹنگ ہمارے ہاں سستی ہے لیبر ہمارے ہاں سستی ہے خالید پروید صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت ساری باتیں آپ سے کی ہیں سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین خالید صاحب سے جب ہم نے بات کیا ہے تو ان کا تو پہلا موقف یہ تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسی گرام کا کاغذ بھی لگا دیں اور آپ کو چوالیس روپے کی کتاب بھی پڑ جائے بقول خالید پروید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ کو آپ کو صرف سیمپل لکھانے کی ضرورت پڑتی ہے سستے سے سستا سیمپل بھی وہ آپ کو بنا کے دے دے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کمپرومائز کریں گے ہر قسم کی کوالیٹی پہ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں صرف آپ حکومت اس بات کو یقین دہانی اس بات کی کروا دے کہ صرف کاغذ امپورٹ کروا دے تو یہاں پر پرنٹنگ بھی سستی ہے اور یہاں پر لیبر بھی سستی ہے اور یہاں پر کتابیں بھی سستی ہو جائیں گی ان کا موقف ہم نے جان لیا ہے ناظرین آئے اب چلتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے ایم ڈی پنجاب کرکولم اینڈ ٹیکس بک بورٹ سے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ اس بارے میں کیا فیکس دیتے ہیں اور انہوں نے کیا سروے کیا ہے یہ چائنا کی کہانی کیا ہے کیا ہمارے بچوں کو آئینہ آنے والے دنوں میں سستی کتابیں ملیں گی یا نہیں ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے